اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سردیوں کے اندر یہ عام روٹین میں ہم اپنی صحت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں سمپل دو چیزیں ہیں جو ہم نے گھر میں استعمال کرنی ہے یہ دو چیزیں ہمیں کیا کیا فیدے دیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ان دو چیزوں کے میں آپ کو فیدے بتاتا ہوں یہ دونوں چیزیں کھانے سے ہماری جسم کے اندر ایک توانائی آتی ہے ہماری جسم کے اندر جو مطلب کہ مادر حضرات یا عورتیں جو خود کے اندر کمزوری فیل کرتی ہیں حسوس کرتی ہیں یہ ان کے اندر طاقت پیدے کریں گے اور یہ جو لوگ جوڑوں کے مریض ہیں یہ ان کے لئے بہت اچھے ہیں ان دو انگریڈینٹ میں پہلے جو چیز ہے وہ ہے کھجور خجور کے متعلق ہمارے دین میں بھی کافی بتایا گیا ہے اور خجور کھانا ویسے بھی سنت ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے اس خجور کو آپ صبح بھی کھا سکتے ہیں خالی پیٹ یا کسی بھی ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں یہ کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں تو بہتر ہے خالی پیٹ جب یہ خجور اندر جائے گی تو یہ زیادہ اثر کرے گی جو دوسری چیز ہے وہ ہے خروٹ سب سے جو ہے نا یہ نٹس ہیں یا جو ہے خوشک میں وجات اس میں جو سب سے پاورفل چیز ہے وہ ہے خروٹ اگر آپ اخروڈ کا مسلسل استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر یا جس طرح مطلب کہ کسی بھی آپ حلوہ پکا کر اس میں استعمال کر سکتے ہیں یا سمپل کھا لیں جو عام روٹین میں بندہ کھا سکتا ہے ایسے توڑ کر تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو جوڑوں کی بیماری ہیں وہ ختم ہجائے اس کے اندر اومیگا فیٹی اسٹ ہوتا ہے جو ہمارے جوڑوں کی تمام امراض کو ختم کر دیتا ہے ناظرین یہ دو چیزیں استعمال کر کے آپ اپنی سید کو بہت ہی اچھا اور بہت ہی حد تک بہتر کر سکتے ہیں شکریہ اللہ